آج کے دن میں آپ سب کا مسیحی ایشو کے نام میں سواگت کرتا ہوں میں جانتا ہوں آپ ہمیشہ سرمن کو سن کر آششت ہوتے ہیں آج کا جو سرمن ہے اس کو بھی سن کر آپ آششیں پراپت کریں گے آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ ہے کہ ہم اپنی چنگائی کو کس طریقے سے بنائی رکھیں اور پرمیشور کے نام کی مہمہ ہو آئی ہم پرمیشور کے وچن میں جانے سے پہلے پراتھ نہ کریں انگریکاری پرمیشور ہم آپ کے نام کی مہمہ کرتے ہیں سوامی آج کے دن کے لیے اس سمیہ کے لیے پرمیشور اس وقت کو ہم آپ کے پوتر اور پوتر ہاتھوں میں سوپ دیتے ہیں دیوان پرمیشور آج آپ کے وچن سے ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں پرمیشور اس سے ہم آتما میں مجبوط وشواس میں مجبوط ہونے پائیں تاکہ پرمیشور ہمارا وشواس آپ کو پرسند کرنے والا بنے اور ہمارا آتما آپ کے سورگ میں واسی بننے پائے دنے والا پرمیشور ہم آپ کے نام کی مہمہ کرتے ہیں سوامی آج کے وچن کے لیے پرمیشور ہم جتنے بھی ان وچنوں کو سنتے ہیں پرمیشور سننے سے ہمارا وشواس وقصت وشواس ہونے پائے پراتھنا آپ کے پوتر مسیح یشو کے جیوت اور پوتر نام میں مانگ لیتے ہیں آمین آمین پریز اللہ پرمیشور کے نام کی مہمہ ہو پرمیشور کے نام کی استوتی ہو آئیے ہم پرمیشور کے وچن کو پڑھیں گے ماتی آٹھوہ دھیائے اس کی ستارہ آیت ہے جو کی پرمیشور کا وچن ہمارے ہی لاپ کیلئے لکھا ہے بائبل پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے یہاں لکھا ہے تاکہ جو وچن بھوشد وقتہ کے دوارہ کہا گیا تھا اور جو پورا ہو کی اس نے آپ ہماری دربلتاؤں کو لے لیا اور ہماری بیماریوں کو اٹھا لیا جب پرمیشور نے ہماری نربلتاؤں کو لے لیا ہے بھوشد وقتہ کے دوارہ کہی ہوئی باتوں کے دوارہ ہمیں اس بات کو سمجھ آتی ہے اس بات کو ہمیں سمجھنے کے لیے اچھے طریقے سے وچن میں مل جاتا ہے کوئی پرابلم وچن میں مل جاتا ہے کی کس طریقے سے ہمیں بیماری سے چھٹکارہ ملتا ہے ہمیں کس طریقے سے نربلتاؤں سے چھٹکارہ ملتا ہے ہمیں اس بات کو اچھی ریتی سے سمجھنا ہوگا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں گھر گھر میں الگ الگ پرکار کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں گھر گھر میں الگ الگ پرکار کی سمسیائیں پیدا ہو رہی ہیں اور بیماریوں کے قارن سمسیوں کے قارن ہم پہلی بات پراتھنا نہیں کر پاتے دوسری بات ہم بائبل میں من نہیں لگا پاتے تیسری بات ہم آتمک تام میں آگے بڑھ نہیں پاتے صرف ہم اپنی بیماری کے لیے اپنی نربلتا کے لیے اپنی دربلتا کے لیے اکثر پراتھنا کرتے رہتے ہیں کہ ہی پرمیشور مجھے اس سمسیہ سے آپ کب چھٹکارہ دیں گے ہی پرمیشور مجھے اس دکتوں سے آپ کب مجھے آجاد کریں گے ہی پرمیشور کب یہ میری بیماری میرے جیون سے جائے گی دھیان سے سنیے گا جب تک آپ اپنے جیون میں بیماریوں سے الجھے رہیں گے جب تک آپ اپنے جیون میں الگ الگ پرکار کی سمسیہوں سے الجھے رہیں گے تب تک آپ آتمک انتی پراپت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پہلے بیماری سے چھٹکارہ پراپت کرنا ہوگا اس کے بعد آپ دوسروں کی بیماریوں کے لیے پراتھنا کر پائیں گے یاد رکھئے گا ہمیں آج جاننا جروری ہے کہ بیماریاں ہمارے لیے نہیں ہیں نربلتائیں ہمارے لیے نہیں ہیں سمسیہیں ہمارے لیے نہیں ہیں پرنتو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری نہیں آئے گی اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سمسیہ نہیں آئے گی اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کی نربلتا دربلتا کمجوریاں آپ کے جیون میں نہیں آئیں گی یہ سب کچھ آئے گا پرن تو آپ کو آج کے وقت میں پرمیشور کے وچن میں اور پرمیشور کے اچھے وشواس میں آپ کو بڑھنا ہے جس وقت آپ پرمیشور کے وشواس میں اور جس وقت آپ پرمیشور کے وچنوں میں بڑھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس بیماری سے کس طریقے سے چھٹکارہ پائیں اور چھٹکارہ پانے کے بعد کس طریقے سے ہم اپنی بیماری کے اندر چنگائی پراپت کریں اور وہ چنگائی ہماری سالوں سال تک بنی رہے اس بات کا ہمیں پتا ہونا بہت جروری ہے صرف ہم یہ کہتے رہے یہ شمسی پرمیشور ہے لیکن ہم خود بہت زیادہ دکھی ہوں پریشان ہوں تو کون ہماری بات پر وشواس کرے گا یادی ہم لوگوں سے جا کر کہیں یہ شو چنگا کرنے والا پرمیشور ہے لیکن ہم خود کوڑ سے بھرے ہوئے ہوں یا خود ہم الگ الگ پرکار سے کینسر ٹی بی یا پھر ارثریٹک سروائیکل پر تھائرڈ یا پھر ہم برین ٹیومر کی الگ الگ پرکار کی بیماریوں سے خود ہی پریشان ہوں اور لوگوں سے جا کر کہیں یہ شو چنگا کرنے والا ہے تو شاید میرے کھال سے ہم تھٹھا مجاک کا کارن بن جائیں گے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں نہ آؤ ہم پرمیشور کے وچنوں کے مطابق گہرائی سے سمجھ جائیں یہ شو مسیح کیا کر سکتا ہے گہرائی سے جان جائیں آخر کار یہ شو مسیح نے ہمارے لئے جان کیوں دی ہے گہرائی سے سمجھ جائیں کیوں پرمیشور ہمیں اپنی سنتان بنانا چاہتا ہے میں آج آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہیں نہ کہیں یا تو ہم آتمکتا میں کمجور ہیں یا پھر ہم کھانے پینے کے غلط آدھی ہو چکے ہیں یادی ہم کھانے پینے کے بھی غلط آدھی ہو چکے ہیں تو بھی ہمارا شریر بیمار ہو سکتا ہے لیکن یادی ہم پرمیشور کے وچنوں کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ تھے تو بھی ہمارا شریر بیمار ہو سکتا ہے ہم دونوں طریقے سے اگر پرمیشور کے وچنوں کو پڑھ کر بدھیمان ہو جائیں تو میں یوں کہوں گا آپ عمر بھر بھلے اور چنگے رہ سکتے ہیں ایمین پرمیشور کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے لیکن اس بات کے لیے آپ کو پرمیشور کے وچن کو پڑھنا اور سمجھنا ہوگا آئیہ ہمیں ایک بار فر سے متی آٹھ ماد ہے اس کی ستارہ آیت پر ایک بار فر سے دھیان دیجئے یہاں پر بھوشد وقتا کے دوارہ ایک بات ہم تک پہنچتی ہے اور اس بات کو پویتر شاستر کے اندر سمپرن پویتر شاستر کے اندر پرمیشور کی پریڑنا کے دوارہ یہ آئیت لکھ دی جاتی ہے اور وہ آئیت کیا ہے آئیہ ہم بائبل سے پڑھیں گے جی پڑھئے تاکہ جو وچن بھوشد وقتا کے دوارہ کہا گیا تھا وہ پورا ہو اس نے آپ ہماری دربلتاؤں کو لے لیا اس نے آپ ہماری دربلتاؤں کو لے لیا اور ہماری بیماریوں کو اٹھا لیا اور ہماری ساری بیماریوں کو اٹھا لیا دھیان سے سنیے گا یہاں کسی بھی بیماری کا نام نہیں لکھا یہاں کسی بھی تکلیف کا نام نہیں لکھا لیکن بائبل میں یہ لکھا ہے اور ہماری ساری بیماریوں کو اٹھا لیا جب پرمیشو نے ہماری ساری بیماریوں کو اٹھا لیا تو اس کا ویاکھیان سب سے پہلے یہ شایع بھوشد وقتہ کے دوارہ یہ شایع میں لکھا گیا اور یہ اس بات کو مطی آٹھ میں عدیش کی 17 آیت میں اس لیے لکھا گیا تاکہ یہ بات ثابت ہو سکے کہ جس کے دوارہ بیماریاں اٹھائی گئی جس کے دوارہ نربلتائیں اٹھائی گئی نربلتائیں اپنے ہاتھ میں لے لی گئی اس کا نام اور اس کا جیون ہمارے سامنے سنشیپ روپ میں پرگٹ ہو سکے صرف اس لیے یہ مطی میں لکھی گئی لیکن مطی میں لکھنے سے پہلے یہ شایع چپٹر 53 اس کی ورس اگر ہم فور پڑھیں تو وہاں پر پورے کلیر طریقے سے لکھا ہے یہ یش مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے یہ یش مسیح کے آپ کے اور میرے لیے مرنے سے پہلے یہ یش مسیح کے آپ کے اور میرے لیے تیسرے دن مردوں میں سے جندہ ہونے سے پہلے یہ بات لکھ دی گئی آئیے ہم پڑھیں گے یہ شایع تروین جا دھائے اس کی چوتھی آئے سے پڑھیں گے یہ شایع 53 اس کی ورس فور نشچے اس نے ہمارے روگوں کو سہ لیا دیکھئے یہاں پر بھی سیم بات لکھی ہے نشچے اس نے ہمارے روگوں کو سہ لیا نشچے اس نے ہمارے دکھوں کو ہماری مصیبتوں کو ہمارے کلیش کو اپنے جیون پر سہ لیا دھیان سے سنیے گا سہا نہیں ہے لیکن یہ شایع 53 اس کی فور آئیت میں ایسے لکھا ہے جیسے ہو چکا ہے دوبارہ سے پڑھیں گے نشچے اس نے ہمارے روگوں کو سہ لیا اور ہمارے ہی دکھوں کو اٹھا لیا کسی کے دکھ کو نہیں ہمارے دکھوں کو جتنوں نے اس کے نام پر وشواس کیا جتنوں نے اس کے لہو پر وشواس کیا جتنوں نے اس کے جیون پر وشواس کیا جتنوں نے اس کے وچن پر وشواس کیا کیول ان سب کے روگوں کو سہ لیا پریز اللہ دھیان سے سنیے گا روگوں کو پرمیشور نے سب کے سہا ہے لیکن جیسے جیسے ہم پرمیشور کے نام پر وشواس کرتے ہیں جیسے جیسے ہم یش مسیح کو جانتے جاتے ہیں تو ہم ہی جتنے جانتے ہیں جتنے وشواس کرتے ہیں کیول وہ لوگ ہی اپنے موں سے کہتے ہیں ہاں میری نربلتا کو اس نے اٹھا لیا ہاں اس نے میری بیماریوں کو اپنے جیون میں لے لیا ہے پریز او لڑ کیول وہ لوگ بولتے ہیں لیکن جو وشواس نہیں کرتے وہ لوگ کبھی اپنے موں سے اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ مسیح نے میری نربلتا کو لے لیا بیماریوں کو اٹھا لیا یاد رکھئے گا پرمیشور آج چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی پوری طرح سے نالز ہونی چاہیے ہمیں پوری طرح سے گیان ہونا چاہیے کہ ہمارے روگوں کو کس نے سہا ہے ہماری نربلتاؤں کو کس نے لے لیا ہے ہماری بیماریوں کو کس نے اٹھا لیا ہے پریز او لڑ بائبل پرمیشور کا وچن یہ شایع 53 اس کی ورس 4 کے اندر پہلے ہی آپ کو مجھے کلیر کیا گیا پہلے کیا گیا یہ مسیح بعد میں آئے لیکن جو کلیر کیا گیا جو میسیز لکھا گیا جو بھوشد وقتہ کے دورہ یہ شایع بھوشد وقتہ کے دورہ جو بھوشد وانی کی گئی ہے وہ ایسے کی جا رہی ہے جیسے ہو رہا ہے پریز او لڑ بائبل میں لکھایا کہتا ہے کہ پربو کا وچن کہتا ہے کہ وہ اس نے ہمارے روگوں کو سہ لیا سہ لے گا نہیں سہ لیا ہے یعنی کہ اس وقت کے لوگوں نے اس بات کے اوپر ایسے وشواس کیا جیسے اس نے روگوں کو سہ لیا اسی لیے بائبل پوری بائبل پوزیٹیو ہے سکراتمک ہے اور یہاں پر سکراتمک شبد استعمال کیا جا رہے ہیں جیسے کی روگوں کو سہ لیا ہے جبکہ یہاں پر نہ تو یہش مسیح کا جنم ہوا ہے نہ یہش مسیح کے بارے میں یہ بھوشد وانی کسی عورت کو سورگدود کے دوارہ کہی گئی لیکن پھر بھی یہاں لکھا کیا ہے کہ پربو پرمیشور نے ہمارے روگوں کو سہ لیا ہے سوچی اس وقت کے لوگوں نے یہودی لوگوں نے جتنوں نے وشواس کیا اس وقت کے لوگوں کے بھی باڑی کے اندر بیماریاں کام نہیں کر رہی ہوں گے کیونکہ وہ وشواس کر رہے تھے اس وچن کے اوپر کی اس نے ہمارے روگوں کو سہ لیا ہے میں یہ وشواس کرتا ہوں کیونکہ یوسف کے جیون کے اندر دوسرے دکھ جرور آئے دوسری پریشانیاں جرور آئے لیکن ان کی بیماری کا کوئی جکر بائبل میں نہیں ہے دانیل جی کے اوپر دوسری وپتیاں جرور آئے دوسری پریشانیاں جرور آئے لیکن ان کی بیماری کا کوئی جکر نہیں ہے یاد رکھئے گا پرانے سمیں میں بھی جتنے لوگوں نے وچنوں پر وشواس کیا وہ لوگ آجاد اور آجاد ہوتے آئے وہ لوگوں نے اپنے جیون کے اندر ہر پرکار کے شراب سے آجادی کو پراپت کیا اپنے جیون کے اندر ہر وپتی سے جو ان کے جیون میں آتی تھی چاہے وہ شیروں کی ماند ہو چاہے وہ آگ کی بھٹی ہو وہ لوگ بچتے آئے ہیں اس کا کارن صرف یہ ہے کہ انہوں نے پرمیشور کے لکھے ہوئے وچن پر وشواس کیا یادی آج آپ اس بات کو سن رہے ہیں تو یادی آج آپ اس بات کے اوپر پورے طریقے سے وشواس کرتے ہیں کہ ہاں یہ وچن میرے لئے ہے مسیحیشو نے میری نربلتہ کو لے لیا ہے اور میری بیماریوں کو اٹھا لیا ہے یادی آب اشواس کرتے ہیں تو یاد رکھے گا آج کے بعد آپ کی نربلتہ آپ کی نہیں ہے آپ کی بیماری آپ کی نہیں ہے آپ کی نربلتہ اس کی ہے جس نے لے لیا ہے آپ کی بیماری اس کی ہے جس نے اٹھا لیا ہے پریزو لورڈ یدی آپ کی اور میری نربلتہ کو پرمیشن نے لے لیا ہے تو وہ ہماری باڑی کے اندر کیا کر رہی ہے یدی پرمیشن نے میں یہاں یدی شبد استعمال کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ بہت سے لوگ بیمار ہیں تکلیفوں میں ہیں بہت سے لوگ آتمک طریقے سے بھی بیمار ہیں اور شریر کے طریقے سے بھی بیمار ہیں وہ لوگ اپنے گھر کے کام کو کبھی رکھنے نہیں دیتے لیکن پرمیشن کے کام کی کئی بار پرواہ نہیں کرتے اس کا کارن صرف یہ ہے کہ وہ آتمک طام میں بیمار ہیں جب ہم شریر میں بیمار ہوتے ہیں تو ہم اپنے شریر کے یعنی گھر کے کام نہیں کر پاتے شریر کے دوارہ جب ہم آتمہ میں بیمار ہوتے ہیں تب ہم پرمیشن کے کام نہیں کر پاتے آتمہ کے دوارہ اس لیے ہمیں دونوں طریقے سے پرمیشن پربیشن مسیح چنگائی دینے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے ایمین وہ ہمیں دونوں طریقے سے بھلا اور چنگا رکھنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی نہ تو آتمک طام میں بیمار ہو نہ شریر میں بیمار ہوں بہت بار ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں شریر کے ساتھ کہ آتمہ میں بیمار نہیں ہوں گے ہم کبھی نہیں ہوں گے لیکن شریر میں تو تھوڑی بہت سمسییں چلتی رہتی ہیں اس لیے ہم اس کے ساتھ سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں لیکن ہم اس بیماری کو اس نربلتا کو اس طوفان کو جو ہمارے جیون کے اندر کھلبلی مچا رہا ہے اس اسفلتہ کو جو ہمارے جیون کو بارم بار نراش کر رہا ہے ہم اس اسفلتہ کو کبھی یہ بات نہیں بولتے کہ متی آٹھ مات دیائے اس کی ستارہ آیت میں یعنی میتھیو چپٹر ایٹ ورس ایٹین میں پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ اسی نے یعنی ییشو نے ہماری نربلتہ کو لے لیا ہماری بیماریوں کو لے لیا تو یاد رکھئے آپ کو اونچھی آواز میں بولنا ہے نربلتہ تُو میری باڈی میں کیا کر رہی ہے ہے بیماری تُو میرے شریر میں کیا کر رہی ہے تجھے نکلنا ہے ابھی کے ابھی کیونکہ میری باڈی کے اندر میرے وشواس کے دوارہ یہ شمسی کام کر رہا ہے جب آپ وشواس کرتے ہیں دھیان سے سنیے گا وشواس اور آتما دونوں ہی ایک ہیں جب آپ وشواس کرتے ہیں آتمک طریقے سے تو آپ آتمک ہو جاتے ہیں اور جب آتمک ہوتے ہیں تب آپ کا وشواس بڑھ جاتا ہے یہ دونوں ایک ہی سکھے کے پہلو ہیں دھیان سے سنیے گا آج آپ کو مجھے آتمک طاق میں آنے کی بہت ضرورت ہے جب ہم آتمک ہوں گے تب ہم بیماریوں سے نہیں ڈریں گے جب ہم وشواس میں ہوں گے تب بیماریاں ہماری جیون سے ہماری باڈی سے نکل کر باہر کھڑی ہو جائیں گی ایمین کیا کارن ہے کبھی کوئی سمسیاں ہماری باڈی پر آ رہی ہے کبھی کوئی بیماری ہماری باڈی پر آ رہی ہے کبھی کوئی سمسیاں ہمارے شریر پر آ رہی ہے کیا آپ نے کبھی بائبل کے اندر دھیان دیا کہ پربی ییشو نے آپ کے اور میرے روگوں سے جان پہچان کیوں کی پربی ییشو نے آپ کے اور میرے روگوں کو کیوں سہ لیا جب آپ کر مجھے بیمار ہونا ہی تھا جب آپ کر مجھے مسیح کے اوپر وشواس کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہی تھا تو پھر ہم کیوں اس وچن کو پڑھ پا رہے ہیں کہ اس نے ہماری نربلتہ کو لے لیا ہماری بیماریوں کو اٹھا لیا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس گیان سے ونچت ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس بات کے مطابق ہم چل نہیں پا رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہمارے جیون میں ایسا ہے جس کے مطابق ہم جیون نہیں جی پا رہے ہیں سنکٹ آتے ہیں طوفان پالوس کے جیون میں بھی آئے پترس کے جیون میں بھی آئے ستفنوس کے جیون میں بھی آئے لیکن دھیان سے سنیے گا ان کے طوفان لمبے سمیہ تک بنے نہیں رہے وہ سمیہ آیا طوفان کا اور طوفان ترنت چلا گیا آیا اور چلا گیا آیا اور چلا گیا دھیان سے سنیے گا یدی کوئی سمسیہ آئی اور پھر اس کے بعد نہیں گئی تو دھیان سے سنیے گا کہیں نہ کہیں آپ آتمکتام بیمار ہیں کہیں نہ کہیں آپ پرمیشور کے وچنوں سے انجان ہیں آپ کو پرمیشور کے وچن کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور اس وچن کے مطابق صرف آپ کو وشواس نہیں صرف سننے والا نہیں بلکہ اس کے وچن کے مطابق چلنے والا بھی آپ کو بننا ہے میں آج آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں پیچھلے سمیں میں یاد ہے مجھے اس بہن کے بارے میں وہ بھائی اور بہن دونوں کہہ رہے تھے کہ اپوسل جی تھوڑا بہت تو چلتا رہتا ہے تھوڑا بہت سمسیہ آتی رہتی ہے اور یہ سمسیہ ہمیں معلوم ہیں ہمیں آتمکتہ کے جیون سے پرے نہیں ہٹا سکتی لیکن پھر بھی ہم پرمیشر میں بنے ہوئے ہیں ہم چل رہے ہیں جب میں دوسری بار ان سے ملا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اب اتنی پراتھنا نہیں کر پاتے جتنی ہم پہلے کر پاتے تھے اب ہم اتنی بائبل نہیں پڑھ پاتے جتنی ہم پہلے پڑھ پاتے تھے کیونکہ سمسیہیں بڑھ گئی ہیں تیسری بار جب میں ان سے ملا تو ان کی آتمکتہ بلکل ختم ہو چکی تھی اس کا کارن تھا کہ بیماری ان پر حاوی ہو چکی تھی اس کا کارن تھا کہ وہ اپنی بیماری سے اپنی سمسیہوں سے دوستی کر بیٹھے تھے دیان سے سنیے گا دو ہی چیزیں ہیں یا تو آپ پرمیشور کی بائبل سے یعنی پوتر شاستر سے دوستی کیجئے یا پھر اپنی سمسیہوں سے دوستی کیجئے یدی آپ پرمیشور کے وچن سے دوستی کرتے ہیں تو سمسیہیں آپ کے جیون میں نہیں ہوں گی بلکہ پرمیشور کا وچن آپ کے جیون میں پراپت کیا جائے گا ایمین دو ہی چیزیں ہیں آپ کو چناب کرنا ہے کون سے رستے پر چلنا ہے ایک رستہ سکرا ہے جو یش مسیح کی اور جاتا ہے دوسرا رستہ چوڑا ہے جو نرک کی اور جاتا ہے آپ کو چناب کرنا ہے کہ آپ کو کون سے رستے پر چلنا ہے ہو سکتا ہے آپ کہیں بیماری تو آتی رہتی ہے اور آتی بھی ہے لیکن مجھے کبھی پرمیشور سے الگ نہیں کر پائے لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں ایک بہن کو جانتا ہوں جس کی دیت اس کی بیماری میں ہوئی وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی اتنی بیمار ہو گئی کہ جس کا کوئی ٹھیکانہ نہیں لیکن آج تک لوگ یہ کہتے ہیں اتنی دھرمی عورت تھی پراتھنا کرنے والی تھی بہت زیادہ پرمیشور کے ساتھ سنبند رکھتی تھی پھر بھی اتنی خطرناک بیماری سے گرسیت ہو کر وہ کیوں مری سوال کھڑا ہوتا ہے لیکن یدی آپ بائبل میں پڑھیں تو پرمیشور کے کتنے سوک جو گھنے بہت بھینکر بیماری سے مرے دھیان سے سنیے گا میں ایک سوک کے بارے میں بات کروں گا جو بیماری سے مرا جس کا نام ہے ایلی شاہ اس کی ہڈی میں روگ لگ گیا بائبل کہتی ہے دوسرے راجہ میں لکھا ہے کہ اس کی ہڈی میں روگ لگ گیا اور وہ اس روگ کے قارن اس کی دیت ہو گئے لیکن دھیان سے سنیے گا صرف وہ مر گیا اتنا کافی نہیں تھا بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ہڈی کے دوارہ مردہ بھی جیویت ہوا میرے کہنے کا مطلب کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے بائبل میں پرمیشور کا داس جو کہ ایوب بھی کوڑی ہوا پر وہ اپنے کوڑ میں مرا نہیں ہزگیا راجہ بھی بیمار ہوا اس کے بھی شریر میں بیماری آئے لیکن وہ اپنی بیماری میں مرا نہیں میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی بیماری سے سمجھوتا مت کیجئے اس کو ڈاٹیے اس کو فٹکاریے اور اسے کہیے کہ تیرہ میرے جیون پر کوئی عدیقار نہیں کیونکہ پربیییشو نے میری نربلتہ کو لے لیا ہے اور میری بیماری کو اٹھا لیا ہے پریز اللہ آپ اونچی آواز میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یعنی آپ کی انگلیوں میں درد ہے تو اس درد کو اونچی آواز میں ماتی آٹھ مہدیہ اس کی ستارہ آیت اور یہ شایع ترونجہ آدھیہ اس کی چوتھی آیت کو اونچی آواز میں بولیے پریز اللہ دھیان سے سنیے کہ ایک بات اور میں بولنا چاہتا ہوں گلاتیوں پانچ ماتیہ اس کی سوڑا اور ستارہ آیت کو آپ پڑھئے یدی آپ شریری اچھا میں چلتے ہیں تو آپ شریری کی مرجی کو پورا کریں گے یدی آپ آتما کی اچھا سے چلتے ہیں تو آپ آتما کی مرجی کو پورا کریں گے یدی آپ شریر کے مطابق چل رہے ہیں تو آپ کبھی آتمک نہیں ہو سکتے لیکن یدی آپ آتمک تا میں چل رہے ہیں تو آپ کبھی شریر کی اچھا کو پورا نہیں کریں گے بائبل میں پڑھیں گے دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے گلاتیوں پانچ ماتیہ اس کی سوڑا اور ستارہ آیت کو ہم پڑھیں گے پڑھیں گے پر میں کہتا ہوں آتما کے انسار چلو سنیے گا وہاں بائبل کیا کہتی ہے میں کہتا ہوں کہ آتما کے انسار چلو تو شریر کی علاقہ کسی ریتی سے پوری نہ کرو گے دیان سے سنیے گا یہاں سپسٹ اور کلیر شبدوں میں لکھا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ آتما کے انسار چلو اور جب تم آتما کے انسار چلو گے تو کسی بھی ریتی سے کوئی بھی طریقہ کیوں نہ ہو وہ چاہے بیماری کا طریقہ ہو وہ چاہے دسٹ آتما کا طریقہ ہو وہ چاہے پھر الگ الگ پرکار کی اسفلتہ کا طریقہ ہو چاہے پھر وہ غلط ریپورٹ آنے کا طریقہ ہو چاہے پھر وہ کچھ بھی کچھ بھی کیوں نہ ہو چاہے وہ لڑائیاں جھگڑے کلیش کیوں نہ ہو لیکن دھیان سے سنیے گا پرمیشور کا وچن کہتا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں آتما کی اگوائی میں چلو آتما کے مطابق جیون جیو تب تم کسی ریتی سے شریر کی لالساؤں کو پورا نہ کرو گے جی پڑے